اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میرے چینل کا نام ہے ہورین سکن کیا جس میں آپ لوگوں کو بہت زبردست پروڈیکٹ ملیں گے جو آپ لوگوں کی سکن سے ریلیٹیڈ ہیئر سے ریلیٹیڈ اور اس کے علاوہ بہت ساری ریمیڈیز اور میک اپ سے ریلیٹیڈ بھی ویڈیوز ملیں گی تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے کیونکہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کا ٹاپک ہے میرے پیورٹ ٹاپ جو شیمپوز ہیں جس میں اورگینک بھی آ جاتے ہیں اور مارکٹ سے بھی لیاوے آتے ہیں بتاؤں گے کہ اورگینک اور جو مارکٹ سے عام جو ہمارے برینڈڈ شیمپو ملتے ہیں اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لئے وہ کیسے بیسٹ رہیں گے اور کون سے شیمپو ہمارے لئے بیسٹ نہیں ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں بنے رہنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی ہے تو پہلا ہمارا ہے نور جگن بائی کازم کا ہے یہ انٹی ہیئر فال ہے کیونکہ منسون کا موسم چال رہا ہے جس میں بہت ہیئی زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے اس کی پیکنگ کچھ اس طریقے کی اور سائٹ پہ انگریڈینٹس اور اس کی ڈیریکشن وغیرہ تمام منشن ہے اور اس میں کتنی کونٹیٹی ہے یہ بھی ساتھ پہ لکھا ہوا ہے اس میں پمپ آتا ہے لیکن ساتھ لگا ہوا نہیں آتا لیکن اس کے اوپر ایک کیپ تھی جو میں نے اتار کی اس کا ساتھ پمپ اٹیچ کر لیا تھا جس میں آن اور آف کا آپشن بھی ہے اس میں دو آپ کو کلرز نظر آ رہے ہوں گی اس لیے کیونکہ یہ آرگینک ہے آرگینک چیزوں کو یوز کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے شیک کر لیا کریں تاکہ وہ جو انگریڈینٹس انہوں نے اس میں ڈالے ہوتے ہیں ہرپز وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جائیں آرگینک پروڈیکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شیمپوز وغیرہ جو فیس واشز ہوتے ہیں اس کی جاگ بلکل بھی نہیں بنتی ہے اور اس کے جو سوشل ہینڈلز ہیں وہ بھی ساتھ پہ ہیں سکین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو بے شک لے سکتے ہیں نور جگن بھائی کازیم کا میں انٹرڈیوز کروا دو یہ ایکٹرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مارننگ شو میں بھی آتی ہیں جن کا یہ برینڈ ہے انہوں نے سکین کیئر کے حوالے سے اور ہیئر کیئر میں بہت ساری اچھی چیزیں انہوں نے انٹرڈیوز کروائی ہیں میرا یہ فیوریٹ شیمپو ہے اس نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے مجھے کوئی بھی پی آر نہیں آیا یہ میں نے سب اپنے ہوت کے پیسوں سے بائی کیا ہے تو اس لئے ہونس ریویو ہی ملے گا مجھے بہت ہی زیادہ ہیئر فال تھا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی میں نے انٹی بائیوٹکس بھی یوز کی ہیں جس میں وائٹیمنز بھی یوز کی ہیں لیکن مجھے فرق کچھ خاص نہیں مل رہا تھا پھر میں نے شیمپوز وغیرہ کافی زیادہ یوز کی ہیں اورگینک جس میں سے میرا یہ فیوریٹ شیمپو رہا ہے اور آئلنگ بھی میں نے بہت کی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فار بیوٹی کا ایف 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 ویو کا اورگینک کا یہ شیمپو ہے جس کی پرائز ہے ٹوال ہنڈر روپیز اور جگن بائی کازم کی تھی میرے ہاتھ سے نائن ہنڈر سمتنگ تھی یا وہ بھی تھاوزن سے اباب ہی تھا لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا کوڈ نتاشا وغاز کا آپ یوز کریے کا لازمی اس کے بعد آرگینک کا جو شیمپو ہے یہ بھی ٹوال ٹوال آرگینک ہے اس میں بھی کوئی پیرابین کوئی سرفر یوز نہیں کیا گیا جس شیمپو میں کیمیکل نہیں یوز کیا جاتا جس کیمیکل میں یعنی کہ پیرابین اور سرفر فری ہو فریکنس فری ہو وہ آپ کے ہیرز کے لیے بہت ہی زبردست جاتا ہے جو آپ کے ہیرز کو ڈیمیج نہیں کرتا ڈیمیج بلکہ ہونے سے بچاتا ہے اور اس کی جو پیکنگ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے بلیک اینڈ وائٹ کلر میں ہے جیسے کہ عام بوٹل ہوتی ہے کوئی اتنا زیادہ انہوں نے نہیں کیا یہ ہے فریز کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت ہی اچھے دریگے صاحب کے بالوں کو سمودھ کر دیتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہ سور آرنج اور روز میری کا شیمپو ہے مانا ایک برینڈ ہے اس کا یہ شیمپو ہے یہ فور آل سکن ٹائپ ہے یعنی کہ آل سکن ٹائپ والے یوز کر جو پہلے دو گزرے ہیں اس میں فریز ہیئر والوں کے لئے تھا اور نور جگن بائی کازم کا انٹی ہیئر تھا جبکہ یہ ہے فور آل ہیئر ٹائپ یعنی کہ آپ کے ہیئر کسی بھی ٹائپ کے مرضی ہوں آپ لوگ اس میں یوز کر سکتے ہیں شیک لازمی کیجئے گا کیونکہ ان کرینرز میں نہ بکانا کہ وہ سیپرٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آرگینک ہے اس لئے اس میں یوز نہیں کیے گئے میں نے اس کو یوز کیا مجھے پرسنلی پسند ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جہاں جن کے بہت ہی زیادہ ڈرائی ہیر ہیں ان کو تھوڑا سا یہ اور زیادہ ڈرائی کر سکتا ہے لیکن نارمل اور کمبینیشن والوں کے لئے بیسٹ ہے اس کے بعد آجاتا ہے ٹریس می کا جو عام لوکل مارکٹ سے ہمیں ملتا ہے اور یہ کیرٹین ہے اس کے پمپ پیکجن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر اس لئے کیونکہ کیرٹین میں ہے اور اس کی پرائز جو انسی آئی تنگ فورٹ ففٹی تھی یا فورٹ تھرٹی تھی لیکن آپ لوگ پھر بھی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت کم کوانٹیٹی میں جو ہے وہ کیمیکلز یوز کیے گئے ہیں مجھے اس نے پسند دیا تھا کیونکہ اس میں بہت کم کوانٹیٹی میں پیرابین اور سلفرد ہے جاگ یہ بہت زیادہ بناتا ہے لیکن بالوں کو بری طریقے سے ڈیمیج نہیں کرتا ہے باقی جو اور بھی بہت سارے شیمپوز ایسے ہیں جو ہمارے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے کہتے ہیں نا کہ وہ سوپٹ اور سمودھ کر دیتے ہیں لیکن وہ ٹیمپریری کر دیتے ہیں اس کے بعد جو بالوں کا خال ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ پوچھیں اور حاصل طور پر جب ہم لوگ اپنے بالوں کی ریمبونڈنگ کرواتے ہیں کلرز کرواتے ہیں کٹ ڈاؤن کرواتے ہیں اس کے بعد بالوں کا ستیاں ناس ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سن سل کا یہ یوگ اور اگ سے بنا ہوا ہے یعنی کہ انٹی ہیئر فار یعنی کہ انٹی ڈینڈرف ہے سوری تو یہ مجھے بہت زیادہ ڈینڈرف ہوا ہوئے جس کی وجہ سے مجھے یہ شیمپو پرچیز کرنا پڑا ہاں اورگینک میں بہت زیادہ لیکن میں نے اس کو چوس کیا کہ دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے لیکن اس نے میرے جو ڈینڈرف ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا مجھے بہت ہی زیادہ ایچنگ ہوتی تھی اس موسم کی وجہ سے تو اس نے میری ایچنگ اس کو کم کیا ہے کیونکہ ڈینڈرف بھی ایک فنگس ہوتا ہے جو آپ کی بھڑتی ہے آئلنگ کرنے سے زیادہ بھڑتی ہے تو اس نے جب آپ کو ڈینڈرف ہو تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آئلنگ کم سے کم یوز کیجئے اور زیادہ یوز کیجئے نہیں یوز کیجئے ڈریکٹ اپنے ہیرز پر اور اس نے ایک شیمپو یوز کیجئے شیمپو کو کس طرح یوز کنا وہ میں آپ کو لاسٹ میں جل کے بتاؤں گی اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے یہ بڑی والی پیکنگ ہے یہ فورٹن فائف ٹونٹی میں مجھے ملا تھا بولان کا ہے یہ شیمپو بیسٹ ہیر شیمپو ہے یہ آلیف اور ہنی سے مل کے بنا ہے یہ بھی پیرابین اور سلفر فری ہے یعنی کہ آرگینک شیمپو ہے چلتن پیور اور کشمش والوں کا ہی یہ برینڈ ہے لیکن وہ دونوں تھوڑے ایکسپینسیب پڑتے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے شیمپوز لیکن یہ بہت زیادہ ریزنیبل پرائز میں آپ لوگوں کو مل جائے گا بولان سے ہی مل جائے گا آپ لوگ سرچ کریں گے نا انسٹاگرام کے پیج پہ جا کے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا اور اس کی پرائز آئی تھنگ میاں سے 600 یا 800 روپیز تھی اور اس کے جو باقی جو فیس واش تھا اور اس کے علاوہ جو اس کی کریم تھی وہ بھی بہت زبردستی ونٹرز کے لیے یہ ڈرائی ہیر والوں کے لیے بیسٹ بیسٹ ہے فریزنیس کو کنٹرول کرتا ہے ڈرائنیس کو کنٹرول کرتا ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیمپو یوز شیئر کیا میں نے فا کا وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ بولان کا بیسٹ ہے یہ میرے ٹاپ فیوریٹ ہیں میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ آلیف کا مل جائے گا جو میں نے خود پرسنلی یوز کیا لیکن اس کی جو بوٹل ہے وہ مجھے نہیں مل رہی کیونکہ یوز کی ہوئی تھی کہاں رکھ دیئے لیکن آپ لوگ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کیجئے گا ان کی ڈیلز وغیرہ لگتی رہتی ہیں ان کے پیج پر تو آپ لوگ وہاں جائے کے ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اور اپنی پسند سے اپنے ہیر کے مطابق ضرور ہی دے گا لاسینیا کا جو بہت ہی زیادہ دیر تک جو ان سے ہارس ٹیل شیمپو یوٹیوب پر چچے میں رہا ہے بہت بڑی بڑی بلوگرز نے اس کا ریویو کیا ہے اور میری سب سے پہلے جو ویڈیو تھی اسی پر تھی اور یہ پیرابین سلفر فری ہے کیونکہ بار بار آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کیوں بھو رہی ہے پیرابین سلفر پیرابین سلفر کیونکہ یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ کے فولکس کو ویک کرتا ہے آپ کے روٹس کو ویک کرتا ہے آپ کے بالوں اینٹی ہیر فال کا ایشو ہی تاب ہوتا ہے جب ہم لوگ کیمیکل والے شیمپوز یوز کرتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہنی کا وائٹمینز والیم شیمپو یہ آپ کے بالوں کو والیم دیتا ہے گروت کرتا ہے ری گروت بالوں میں لاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو فریزنس اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ نارمل ہیئر والوں کے لئے اگر ڈرائی ہیئر والے یوز کریں تو اس کے بعد مسٹ جونس ہے آپ لوگوں نے مارکس لازمی لگانا ہے اور اس کے بیک سر پر بھی دکھا ہوئے کہ یہ کیمیکل فری ہے فرگنس فری ہے سلفر فری ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایڈیشن جو اس میں چیزیں یوز نہیں کی گئی ہیں اس نے یہ جھاگ بالکل بھی نہیں بناتا آپ لوگ یہ مت کیے گا کہ یہ جھاگ نہیں بناتا تو اس کا مدر بھی شیمپو ہی اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے نیٹن کلین کر دیتا ہے یہ میرے فیورر شیمپو تھے جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوں گے اگر پسند آیا تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو پسند آیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کے مارکس جو میں یوز کرتی ہوں اپنے ہیئرز کے لئے تو آپ لوگ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں آگے بتائیے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی نور جگن بھائی کازم کا بھی ہے اور اس کے بعد بولان کا بھی ہے لاسینیا کا کنڈیشنر اور اس کے علاوہ جو فا آرگینک کا بھی ہیئر مارکس ہے جو ٹوٹلی آرگینک ہے جو آپ لوگ اپنے بینہ خوف کے اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں جو آپ کے بالوں میں بہت اچھے طریقے سے فریز کو جو کنٹرول کرے گا تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی کچھ شیمپو اس میں سے میرے جو بلکل ختم ہو چکے ہیں اور کچھ میں یوز کر رہی ہوں اتنے سارے شیمپو اس نہیں ہے کیونکہ میں ایک بلاغر ہوں مجھے بہت سارے شیمپوز یوز کر کے آپ لوگ کے ساتھ ریویوز شیئر کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ اپنے ہیرز کے مطابق اس میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس میں سے کوئی بھی بائی کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوئے تو آپ لوگ ضرور کیجئے گا اور مجھے ٹیگ لازمی کرنا ہے اچھا آپ لوگ شیمپو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں آپ لوگ ڈریکٹ اپنے سکیل پر لگا لیتے ہیں ایسا بلکل نہ کیا کریں کوئی بھی باول لے لیں جو آپ لوگ کے لیے سیپرٹ رہے جو آپ لوگ واشم میں لے کے جا سکتی ہوں کیونکہ اس بات کا خاص کیا رکھا کریں کیچن کی چیزوں کو اور واشم کی چیزوں کو سیپرٹ رکھنا چاہیے ٹریس می کا میں نے یہاں پہ شیمپو اس لے لیا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ لوگ کسی بھی شیمپو کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں جس کو ڈلیوٹ کر کے یوز کیا کریں تھوڑا سا شیمپو لیجئے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے اگر پانی کی بجائے آپ میتھی کو رات کو بھگو کے رکھیں اور اس میں پانی ایڈ کر دیں نورسی کا پانی آپ لوگ اپنے شیمپو میں ڈالیں گے تو آپ کو ڈبل ڈرپل ریزرٹ ملے گا اس کے ساتھ آپ کے جو بالوں میں جو فلیکسیبل آئے گا جو لچک پیدا ہوگی بالوں میں جو گروت آئے گی میں کہتا ہوں کمار ریزرٹ ہے میں اسی طرح یوز کرتی ہوں ویک میں ایک دفعہ مارکس مست یوز کیا اگر آپ لوگوں کو تب مت یوز کریں اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیر فال ہے مجھے ہیر فال تھا تو میں نے سکیپ کیا ہوا ہے کنیشنر اور ہیر مارکس لیکن اگر ہیر مارکس آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ کسی بھی فنکشن میں جانے سے پہلے ٹرائے کیجئے گا آپ کو بے انتہار ریزرٹ ملیں گے میری طرف سے تو یہ ٹوٹلی ریکمینٹ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور تاول اپنے بالوں میں مت اپلائے کیا کریں کوئی بھی جو آپ کی پرانی ویسٹ ہوتی ہے جو بھائی وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ململ کا کپڑا ہوتا ہے اس کو اپنے بالوں میں ڈرائے کیلئے یوز کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جو ہماری جو ڈرائے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے جو پروٹیکٹ ہوتے ہیں اس سے بچاؤ کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کا ریویو پسند آیا اگر پسند آیا تو لازمی مجھے بتائے گا اللہ حافظ